سمسکر سوچھا کال دوستو سواگت ہے آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل میں اور آج ہم بات کریں گے بھارت اور آسٹریلیا کے تیسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کی جو ان دور میں آج ہی شروع ہوا ہے اور کیونکہ میں وہاں پہ موجود تھا وہ میں نے کہا چھلیے تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آج کے دن میں کیا کیا ہوا اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی تھی کہ انڈیا کی جو ستھی ہے وہ تھوڑی سی اس میچ میں کمدور بنی ہوئی ہے کیونکہ ٹارس جرور یہاں پہ بھارت نے جیتا تھا اور مجھے تو لگا تھا کہ ٹارس جیتا ہے تو اب موقع بنے گا کہ بھارت اچھی ویکٹ پہ پہلے دن کی ویکٹ جو کی اچھی تو یہ ٹیسٹ سیریز میں ہم نے دیکھی ہے کہ دو دو سوا دو دن میں گیم ختم ہوئے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا جو دن کا کھیل ہوتا ہے وہ تھوڑی سی فریش پٹ پہ ہوتا ہے وہ بیٹر ہوتی ہے بلے بازی کے لیے جس کا مجھے لگا تھا کہ بھارت کو فائدہ ہوگا اور لمبے رن بنائے گا تو میں امید تو کافی بنا کے رکھی تھی کہ شاید ساڑھے تین سو چار سو رن بنیں گے پارچ سیشن بھارت بلے بازی کرے گا پر ویسا ہوا نہیں آج اس کے ٹوٹل ہوا بپریت بلکل جیسے ہم نے سوچا تھا اس کے بلکل الگ ہوا اور الگی گل آج اندر آئے تھے اچھی بیٹنگ کر رہے تھے روہید کے ساتھ شروعات بڑھیا کری تھی پہلے چار آور میں کچھ چھبیس رن لگا دیئے تھے تو اس کے بعد لیکن جب سپن آئی جب سے سپن لگایا اسٹریلیا کے کپتان سمیت نے تو اس کے بعد روہید پہلے آؤٹ ہوئے جو کی بڑا شورٹ کھیلنے گئے میڈان کے اوپر سے اور سٹمپ ہو گئے اور بال کافی گھوما پہلے بال سے بال جو ہے وہ یہاں پہ گھوم رہا ہے اور کافی تیجی سے گھوم رہا ہے اور ہم نے آج بات بھی کری جب ہم کومنٹری کر رہے تھے کہ اس پچ پہ شاید گھماو باقی کی پچھو سے زیادہ ہے حالا کی دلی میں جو تھا وہ تھوڑا گیسا ویکر تھا بال میچے زیادہ رہ رہا تھا اس پچ میں اچھال بھی ہے جب یہاں پہ اچھال ہوتا ہے سپن کے ساتھ اچھال ہوتا ہے وہاں سلپ شورٹ لگ سلی پوئنٹ یہ جو کلوزن کیچز ہے یہاں پہ کافی کیچز جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو بولڈ lvw کم ملیں گے کیونکہ جو ایجز لگتے ہیں وہ سلپ میں کیری ہوتے ہیں اور دوسرا ویکٹ جب شبمن گل کا گرا جس لحاظ سے اچھا گین سٹمپ کے بیچ میں سے اگر بال گھوم رہا ہو تو کوئی بھی بلباز لجال میں پھنس جاتا ہے تو وہ اچھا ball جس کو ڈیفنس کرنے کے سلپ میں ایک مسان سا کیچز سمیت کو دے بیٹھے اس کے بعد پاری تھوڑی سی لڑکھران جرور گئی تھی اور اس کے بعد راتھ پولی اور بھارت کے بیچے چھوٹی سی پارٹنرشف ہوئی جس کے چلتے ہوئے یہ ایک سو نو کا جو سکور بنا ہے بھارت کا جو زیادہ سکور نہیں ہے مجھے لگتا ہے کسی بھی پچ پر یا جو اسپیکٹیشن ہوتی ہیں بھارتی ٹیم سے کی اس سے کافی بیٹر دن ہو سکتا تھا تو آج کا دن بھارت کے بلکل میں کہوں گا کہ بھارت کے لیے اچھا نہیں گیا پہلے بلے بازی خراب ہوئی ویرات کو لیے اچھے دیکھیں دیکھیں وہ کریس کا استعمال کر رہے تھے لمبے سٹرائنڈ کے ساتھ انہوں نے بلے بازی کری جب سپنر بولنگ ڈال رہے تھے تو ایسا لگا نہیں کہ وہ کسی بھی طریقے کی مشکل میں ہے کیونکہ یہاں بلکل پیچھے آ کے کھیلا یا بلکل آ کے لمبے پاؤں سے کھیلا دیفنس بہت اچھا کیا تو مجھے لگتا ہے کہ اگلی اننگ میں جو ہے وہ ٹیم انڈیا تھوڑا سا بیٹنگ کے اوپر اور فوکس کرے گی اور اس سے بیٹر پردشن کرنے کی کوشش کرے گی اور وہیں تھوڑا سا ہمارے آج سپنر چوب کھا گئے کیونکہ اس پچ کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سپنروں نے بولنگ بہت زیادہ اوپر کری جو اوپر پشت بولنگ اور وہ ہم نے کافی بار میپ پہ بھی دکھایا کہ گوڈلین سپورٹ پہ بولنگ ہوئی نہیں اور جب جب گوڈلین سپورٹ پہ بول ہوا وہ بول کھیلنا سب سے زیادہ مشکل ہوا کیونکہ اس بول میں گھماب بھی تھا اور اس بول میں جو باؤنس تھا وہ مشکل تھا کھیلنا کسی بھی بلے باز کیلی اور جتنی وکٹیں گری ہیں وہ گوڈلین سپورٹ سے گری ہیں اور جو ہمارے سپنرز نے بولنگ کری ہے وہ کافی حد تک ستر پرسنٹ جو ہے وہ گین بازی انہوں نے آگے کری ہے جو کی گوڈلین سپورٹ سے آگے ہے جب آپ وہاں ڈالتے ہو بال تو کسی بھی بلے باز کو پریشانی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہاں سے بال آپ کا سپن ہوگا بھی تو سپن اتنا ہوگا اور بلے باز کا بلہ اتنا پاس ہوگا کی بال کو نہ تو سپن ہونے کا موقع جانا ملے گا اور نہ ہی وہ اس طریقے کا اس کو باؤنس ملے گا جس سے کوئی پریشانی کا سبب بنے گا چلی یہ تو انڈین ٹھیمے کی بات کر رہے تھے پر وہی تاریف کرنی ہوگی اسٹریلیا کے بلے بازوں کی سپیشلی خوازہ کی انہوں نے بہت بڑیا بلے بازی کری اور اتنی بڑیا بلے بازی کی ساٹھن بنائے اس پچ کے اوپر جو کی بہت مشکل پچ ہے بلے بازی کے لیے اور وہاں پر انہوں نے دکھایا کہ دیفنس بھی کیا جا سکتا ہے اور سویپ شوٹ زیادہ مارے نہیں کیونکہ دلی میں ہم نے دیکھا کہ کس لحاظ سے اسٹریلیا کے بلے باز آؤٹ ہوئے تھے تو اس بار تھوڑا سے ایمپرووڈ پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں جس کے چلتے ہوئے بیٹر ستھی میں بھی ہے ٹیم آسٹریلیا اور ہم ایک اور بات کریں گے کہ دیکھیں یہ میچ آج کا دن جو پہلا دن تھا یہ تو گیا پورا کا پورا آسٹریلیا کے نام اور اب کل بھارت کیا واپسی کر سکتا ہے اس میچ میں تو بھارت کو کیا کرنا ہوگا بھارت کو دیکھیں کل اگر اس میچ میں واپسی کرنی ہے تو پہلا سیشن جو ہے وہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے اگر پہلے سیشن میں بھارت جا کر کے وکٹے لے گا تو ہی اس میچ میں کم بیک کی امید بنے گی اگر پہلے ستر میں آسٹریلیا نے بلے بازی اچھی کر دی اور کہیں سورن اوپر کر دیئے تو بھارت کو پھر یہ گیم میں بنے رہنا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس پچ پہ اب کتنے بھی بڑے بلے باز ہو ایک بال جو ہے وہ ایسا گھومے گا یا نیچے رہے گا کہ آپ کو آؤٹ کر جائے گا تو کوشش یہ کرنی ہوگی بھارت کو کہ کل جلد سے جلد پہلے ایک گھنٹے میں یا پہلے دو گھنٹے میں آسٹریلیا کو زیادہ آگے نکلنے نہیں دینا ہے اور وکٹ لینے ہے اور وکٹ لینے کے لیے وہ ہر پریاس کرنا چاہیے تھوڑا بہت مجھے لگتا ہے کہ فیلڈنگ میں بھی اور جہاں اٹیکنگ جیم جو ہے وہ ہم کھیل سکتے تھے بہت پہلے ہی لونگ آن لونگ آف لگوا دیا یا ڈیپ میڈو اگر رکھ دیا ایک آج شوٹ اگر نیا بلے باز مارتا ہے تو پھر آپ فیلڈ پیچھے رکھ لیجئے مجھے لگتا ہے کہ بہت پہلے ہی رکھ لیا تھا جس کے چلتے سنگل ڈبل بہت زیادہ آسانی سے دے دیئے اگر ایسی پچھ پہ ایک بلے باز کوئی بھی بلے باز چاہے وہ خوازہ ہو یا ویراٹ کولی ہو یا کتنا بھی بڑے گت کارڈ کا بلے باز ہو اگر لگاتار چھے بال کھیلے گا تو اپنے آپ کو مشکل میں پائے گا تو وہ اسٹیلیا نے بہت اچھا پلین کیا کہ سنگل ڈبل کو زیادہ توجہ دی اور جو خراب بال تھا اس کو چونکہ ضرور لگایا تو اسٹیلیا جیرور اوپر ہے بڑی ڈے ون ہے اگر بھارت کو بابسی کرنی ہے کل وکٹ چٹکانے پڑیں گے اگر نہیں چٹکاتے ہیں تو اپنے آپ کو مشکل میں پائیں گے امید کرتے ہیں کل بھارت کے سپنر اچھی بولنگ کریں گے روینتر جڈے جا نے آج بھی بڑیا گین بازی کری پہلا جو لنچ سے لے کے ٹی تک کا سیشن تھا اس میں تھوڑی سی آگے گین کرتے رہے پر جب انہوں نے لنٹھ پکڑی وہ گوڈ لنٹھ سپورٹ پکڑا اس کے بعد وہ تین وکٹ انہوں نے ایک کے بعد ایک چٹکاتے گے اور انہوں نے سب سے زیادہ پریشان کیا آسٹریلیا کے بلے بازوں کو اس پچ کے اوپر تو کل بھی مجھے لگتا ہے کہ میرے حکم کے ایک ہیں تو وہ ہوں گے کہ وہ سب سے زیادہ وکٹ لیں گے اور امید کرتا ہوں کہ کل پہلا سیشن جو ہے وہ بھارت اچھے سے بولنگ کرے اور اسٹریلیا کو جل سے جلدہ اوٹ کرے چلیے اگر آپ کو بھی ارسا لگتا ہے کہ کل بھارت جو ہے اس میچ میں پکڑ بنائے گا اسٹریلیا کو جلدی اوٹ کرے گا اور سیکنڈ انگ میں بہتر بلے بازی کرے گا بہتر پلاننگ کے ساتھ بلے بازی کرے گا تو نیچے اس ویڈیو کے دیئے ہوئے کولنگ میں جا کے کمنٹ کریے آپ کی رائے رکھئے اور کل ملیں گے دوسرے دن کے بعد کھیل میں کیا ہوا اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی بھی till then take care and have a great day